ایک ہی مشٹرہ جی جو موجودہ آکڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دوہزار سولہ میں اے ای ایس یعنی ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم سے چھے سو اکتالیس کی موت ہوئی دوہزار سترہ میں چھے سو پچھپن کی موت ہوئی دوہزار اٹھارہ میں یہ آکڑا حالا کی کافی گرہ دو سو اکتالیس پہنچا اور اس سال ستائیس اگز تک چونتیس لوگوں کی موت کا یہ آکڑا ہے 65% نیچے آ گیا ہے یہ آکڑا کیا یہ مانا جائے کہ دماغی بخار مقت ہونے کی اور ترپدیش بڑھ گیا ہے دو چیزیں ہیں جیسے اگر جنرل آپ دیکھیں چونکہ بات نونی حالوں کے جان سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ کوئی پولٹکس کی بات نہیں ہے یہ پیور سائنٹیفک طریقے سے یہ ڈیویٹ میں کروں گا سوال یہ ہے کہ آکڑے کم ہو رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ایک پوسٹیپ گروہ دکھاتا ہے میں یہ بولتا ہوں ایک بھی جان ہمارے لیے قیمتی ہے اٹھارہ پرسنٹ کی گراوٹ آئی بیس پرسنٹ کی گراوٹ آئی پچاس پرسنٹ کی گراوٹ آئی اتنا بڑا سسٹم ہے اتنا بڑا بزٹ ہے میں جانتا ہوں میں گھوما ہوں میں بولتا ہوں تین سال میں اتنی گراوٹ کیوں آئی جب پہلی بار گورنمنٹ کے سامنے یہ گورکپور وغیرہ میں یہ سارے ماملے آئے تھے تو اسی وقت وار لیبل پہ کیوں نہیں ہوا اسی وقت انہوں نے ایسی مہیم کیوں نہیں چلائی اب اس کا آنیتہ مطلب مت لیجئے گا اگر اچھا کام گوا ہے تو میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن دیلے اتنا دھیرے کیوں اور ایک میں انجنڈرنگ کا میں ایکزامپل دیتا ہوں جن گاڑیوں میں ہمارے نیتا اور ماننی لوگ چلتے ہیں فورڈ وغیرہ ان کے یہاں قوالیٹی نورم ہوتا ہے لین سکھ سگما لین سکھ سگما کا مطلب ہوتا ہے کہ دس لاکھ میں سے اگر ایک بھی گلتی ہوئی آپ پرسنٹیز میں دیکھ رہے ہیں اٹھارہ پرسنٹ کی گراؤٹ کوئی بہت بڑی جان کی قیمت اٹھارہ پرسنٹ کی گراؤٹ ہوئی ہے کوئی بہت بڑا اچیبمنٹ میں نہیں مانوں گا میں اس کو تم مانتا کہ اسی ٹائم پہ اسی سال انہوں نے وار لیبل پہ کیا ہوتا اور اتنی بڑی مطلب یہ اس طریقے سے ہوا ہوتا کہ نہیں جی اب کہیں نہیں ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا ہر وقت ڈاکٹر یا بیوستہ پہنچنے کے لیے موجود ہے یہ چیز نہیں ہوا تو اونٹ کے موہ میں جی رہا ہے ٹھیک ہے پچیس لوگوں کی موت ہوئی ہو اب کی بار اٹھارہ دیکھنے میں کم تو ہے لیکن وہ پچیس لوگوں کی موت بھی جن ماں کے لال چھینے ہیں جرہاں ان سے جا کے یہی فیگر اور ڈاٹا بتا کر کے بات کریے گا تب وہ بتائیں گے کیا ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یوگی جی کے شاسن کال کو ڈھائی سال ہوا ہے مائواتی چار چار بار مکھی منتری رہ چکی ہیں اکلیش مکھی منتری رہ چکے ہیں ملائم سنگھ یادو مکھی منتری رہ چکے ہیں لیکن اتنا بڑا سرجیکل آپریشن دماغی بخار کے خلاف وہ لوگ تو کڑھی نہیں پائے نا یوگی جی نے دستہ کے بیان چلایا یوگی جی نے پریونٹیو میجر لیا یوگی جی نے جو کیندر سرکار کی یوجنائیں ہیں انہیں بہتر طریقے سے ایمپلیمنٹ کرایا کیندر سرکار کی یوجنہ جو ہے نا ناشنل پرگرام فور پریونشن ان کنٹرول آف انسیفلائیٹس دوہزہ چودہ میں ہی اسے ایمپلیمنٹ ہو جانا تھا لیکن اسے ایمپلیمنٹ نہیں کرایا گیا اس سے پہلے وہ ویل پاور تو انہوں نے دکھائی نا گورک پور میں سانسد جب تھے گورک پور سے جب سانسد تھے تب ہی سے انیس اٹھان بے سے ہی دماغی بخار کے خلاف یوجی جی سنگشت تو کر رہا ہے نا اسی چیز کے لیے میں نے ایک شبد بولا تھا شروع میں ہی کہ یہ چکی نونیحالوں کے موت سے سمبندیت ہے نہ کی کسی سرکار سے راجنیتی کو اس میں گورنمنٹ ورسز گورنمنٹ پرفارمنس دیکھیں گے تو بہت اچھا ہے بھائی اس کے لیے میں نے ایکسٹ بھی کیا لیکن میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ چکی چھوٹے چھوٹے بچوں کے جان سے سمبندیت یہ معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بولا چاہتا ہوں دستا کبھیان کے شروعات ہوئی ہے میں یہ بولا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ پان سال کا لانگ ٹرم پروگرام اس کے لیے مت بنائے وہ یہ بولے کہ اسی سال چاہے ہزار ڈاکٹر ایڈیشنل رکھنے پڑے دستا کبھیان کے شروعات ہوئی ہے پیشنٹ کیئر فارمولا کے شروعات ہوئی ہے اس کے علاوہ نیچے ہم آقڑا بھی چلا رہا ہے کہ کتنے ڈاکٹر سنیوک کیے گئے ہیں کس طرح کی ٹیم بنائی گئی ہے یہ سب کچھ ہم بتا رہے ہیں سوریش اندرہ جی بھی ایک 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 آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا سوریش اندرہ جی بھی ہمارے ساتھ میں آگئے ہیں بہجن سماج پارٹی کے نیتہ ہیں سوریش اندرہ جی دماغی بخار کے خلاف جو مہم جو ایکشن جو ریزلٹ یوگی آدھ اتنا سرکار نے دیا وہ آپ لوگ کیوں نہیں دے سکے چار بار مکھی منتری رہی مہای وطی پوروانچل کے لیے جو سب سے بڑی سمسیا دماغی بخار آپ لوگ کچھ کر رہی نہیں سکے مستر آجی ایسے نہیں بولا کرتے کسی بات کو بغر جانے مجھے ایک بار بتائی گا آپ کے پاس آنکڑے ہیں تو دو ازار سات سے بارہ تک کے دیجئے گا اور آپ کے پاس آنکڑے ہیں تو آپ ہی دے دیجئے میں تو پہلی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے میں یہ ہوئی نہیں سیدھی سیدھی بات ہے اور یدھی ہوئی ہے تو ہم اس میں جو اور ریسرچ ہونی چاہیے اس میں راجنیتی کی بات میں مصراجی سے اس بات پر تو سہمت ہو دوسری والی بات پر سہمت رہی ہوں کہ بھی ابھی جو کسی کا بھی لال گیا ہے کسی کا بھی پروار کا بچہ گیا ہے بڑا گیا ہے دماغی بکھار بچے بچے ہی نہیں بڑوں کو بھی ہو جائے کرتا ہے تو جو ریسرچ ہمارے یہاں پر چل رہی ہیں ان سے سنتوش جنک تو ہم کیا کہیں لیکن پھر بھی کچھ حد تک تو ٹھیک ہے اور تب ہی کہیں جا کر کہ آج پہنسٹ اور ستر سال کی جو عمر کو ایبریز ایج مانا گیا ہے وہ ویجیان کی ہی کرامات ہے تو میرا تو اس میں اور ماننا ہے کہ جو ریسرچ کا سپیڈ ہے گتی ہے وہ اور اگر تیز ہوگا ہے یہ کوئی سمینات نہیں چلا یہ کوئی سمینات نہیں چلا ایک 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 ناڑ دک جائیے مجھے جواب دینے دیجے ایک ناڑ سوریش شندرہ جی یہ کوئی سمینات نہیں چلا کہ جس میں آپ یہ بتائیں کہ کوئی ریسرچ ہو سکتا ایک ناڑ دک جائیں آپ کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ میڈیسنز پر فارماسیوٹیکلز پر دیکھیں ناشنل پروگرام فور پریونشن ان کنٹرول آف انسیفلائٹس یہ کیندر سرکار کی اور سے دوہزہ چودہ سے ہی چلتا رہا لیکن اسے امپلیمنٹ کیا ہی نہیں گیا اتر پردیش میں کیونکہ اتر پردیش کی اس وقت سماجوادی پارٹی کی سرکار کو یہ لگا امپلیمنٹ کر دیا دماغی بخار سے اگر مقت ہو گئے تو اس کا پورا کریڈٹ چلا جائے گا کیندر سرکار کو مودی سرکار کو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا اور اسی لیے کچھ کیا نہیں گیا اس سے پہلے بھی ٹھیک اسی طرح سے مائیواتی سرکار کے کارکال میں بھی ایسا ہی رہا آپ آج رسرچ کی بات کرنا ہے جب آپ کہیں نہیں ہیں آج کی تاریخ میں رسرچ کی بات کرنا ہے آپ تب کیا کیا تھا جب سیم تھی مائیواتی کیا کیا تھا سر ہمارے سمجھ آنکڑے تو بتاؤ نا تب تو مودی صاحب نہیں تھے ایک آنکڑے رسرچ کر کے آپ مشکلی ہے نا سوریش اندرہ جی مشکلی ہے نا سر آپ جو ہے دھیان بھٹکانے کے لیے اصل اشیوز سے دھیان بھٹکانے کے لیے اوپر سے آپ آنکڑوں کی بات کر رہا اور اگر آنکڑے آگے سوریش اندرہ جی پھر میں آپ سے جواب مانگتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ دوہزار ساتھ سے لے کر کے دوہزار بارہ تک کے بتا رہا ہوں نا میں دوہزار ساتھ سے لے کر کے دوہزار بارہ تک کے آنکڑے انکیت نکلوا کر دیجئے دوہزار ساتھ سے دوہزار بارہ کے دماغی بخار سے دماغی بخار سے جتنے ہی موت ہوئی اس کے آنکڑے نکال کر دیجئے گلیس جی جواب دیں گلیس جی جواب دیں دیکھئے چندرہ جی ہے کھاتا بہت ہے اور اتنا کھاتا ہے کہ اینا ریچ ایم کی بھی جو دوائی ہوتی ہے وہ خود کھا جاتا ہے اور جب وہ مرتے مرتے بھی بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی مورتی بن جاتی ہے وہ اتنی مہنگی بڑھ بنتی ہے کہ وہ پورے راجے کو کھا جاتی ہے غلط تو نہیں بول رہا ہے راشد بھائی میں ہم ہم ٹھیک کیا رہا ہے اس میں صحیح کیا بول رہا ہو تو یہ کیا وہ مہابرہ ہاتھی دھیرے چلتا ہے ہاتھ بہت ہے سمجھے 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 اپنی بات پوری کریں نہیں ہاتھی دھیرے بھی چلتا ہے کھاتا بھی کھاتا بھی بہت ہے اور وہ اینا ریچ ایم کی بھی جو پوری کے پوری اتنا کھاتا ہے کہ اس کی پوری یوجنا کا پیسہ کھا جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی مورتی بن جاتی ہے اور مورتی بھی اتنی مہنگی بنتی ہے اس کی کہ پورا راجے بے حال رہتا ہے مورتی خوشحال ہو جاتی ہے اب یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں تو ایک بابا آدمی ہے جو تن پر ایک سادھا کپڑا پہن لیتا ہے پیر میں ایک سادھی چپل پہنتا اور دن بھر کام کرتا رہتا ہے تو کام کا نتیجے تو نکلیں گے نا صاحب جب ایمانداری سے کام ہوگا چستی فورتی کے ساتھ کام ہوگا جب موڈی جی کھیلو انڈیا کی بات کریں گے جب لوگوں کو یوگ کروائیں گے تو چستی بھی آئے گی فورتی بھی آئے گی ایمانداری بھی آئے گی تو اس کے پرینام ہے اور سائنٹیفک ریسرچ کو یہ آج بھی آئے گی تو دوکٹر کی طرح بول رہا ہے تو بیس سال پچھے سال پلانی رسرچ سے سابید ہو چکے کیسی بات کر رہے شنڈا جی آپ مجھے یہ بتاؤ نا دو ہزار سات سے بارے میں ہماری سرکار رہی ہے اس دوران کتنا تو کھا گے اور جنہوں نے کھایا اس کو بند کروایا بابو سم پسوہ جی کو بالم ہے نا آپ اپنا بتائے گے نا کونسا منتری بند کروا دیا سر کوئٹ زدیکمے کیا کریں یا صورتے سے گناہ کریں سوری SHANDA جی آپ کو آینہ دکھانے والا ہوں گللیز那我們 یہ Bei Belfром گللیز جی آب ہوں گللیز جی بھ PKل جائے بجائے گللیز جی آئینہ دکھاؤں گا میں اور اس کے بعد آپ بولیے کہ ہا مجھے شرم آتی ہے تو کس بات پچے شرم آئے گی کس بات پچے شرم آئے گی آنکلیں تکاینا آنکلیں معالیے تکاینا دینا آقری مقایت ہے نا سریح چندہ جی اب شرم آئے گی مائواتی کو بھی شرم آنی چاہیے اور آپ کو بھی اس لیے کہ ان کو کیوں سرم آنی چاہیے سر سن لی جنب بھائی نیشنٹ پروگرام میں نیشن کو دوہزار سات میں آقریہ مانگانا سن لیے سر دلتی رکھ پہ نہیں 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 یہ پتت می جی کا الفات ہم نے نہیں سی گئے سر سر جی اب آپ سن لیے دوہزار سات میں پانچ سو سولہ موت دوہزار سات میں پانچ سو سولہ موت دوہزار سات سے لے کر کے اس کے بعد پھر اگر آپ کہیں تو اور سے پیچھے بھی چلتا چلتا جاؤں میں یہ بلوں کینڈری سرکار کہاں تھی اس کا ہے نا یہ پروگرام پانچ سو سولہ پانچ سو ستائیس چھ سو ان میں چھ سو سولہ پانچ سو گیارہ یہ آپ کیا آپ رہے ہیں آکرا چاہیئے تھا نا آکرا چاہیئے تھا نا مل گیا نا آکرا کیا کیا مایواتی نے کیا کیا مایواتی میں بے آری میڈیکل کوالیج جو یوگی جی نے کیا وہ مایواتی کیوں نہیں کر سکی ووہоکلے شادا qunoha کیوں نہیں کر سکے آئینہ دیکھئے آئینہ آئینہ س verses четرا جی دھکتی رکھ پے ہاتھ رکھ دیا فلسٹریٹ ہو گئے مجھے خوب پہ worrying رکھ رکھ دیا فلسٹریٹ ہو گئے آقلا مانگ رہتے Sanjal آقلا مانگ رہتے APPLAUSE آقلا نہیں آقلا مانگ رہتے آپ راجنیت کو چھوڑیے اسٹیٹ گورنمنٹ کا تو رول ہوتا ہے نا ہیلتھ ہمیں کی نہیں ہاں ہوتا ہے تو ہیلتھ اگر سنٹر گورنمنٹ کریں گے اگر 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 سنٹر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے کیا ایک ایک دم ٹھیک تو کیا رہا ہے اب ایک کام کیجئے موت کا اکڑا میں نے دیا آپ نے کیا کیا دماغی بخار کے خلاف اب آپ بتائیے سب چھوڑ رہیں گے بہجن سماج پارٹی کے نیتا سوریش شندرہ بتانے والے ہیں اور اس کے بعد گلیز جی آپ ایک ایمشٹر آپ اور ساتھی سنگوی چارک جو ہمارے ساتھ نا دیپک شنکھدار آپ بھی آپ لوگ بیڈل دیں گے چلیے سوریش شندرہ جی گو آن سب خاموش ہیں میں بھی آپ نے کیا کیا دماغی بخار کے خلاف کیا کیا انسیفلائچس کے خلاف آپ نے بتائیں دوائیوں پلک کرائی ہیں ٹریٹمنٹ ہوا ہے ڈکٹروں کو پلاننگ دی ہیں آپ نے اگر کچھ کیا بھی ہے نا تو آپ اپنی پارٹی کا ہی نہیں بتا پا رہے ہو ارے بھئی اس سے کیا لن دینا ہے بھاہ جن سوالوں میں گھیرے تو انہوں نے کہا بہتر ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہے بہت بڑی آنچہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ سب سے یہ میرے جیون کی سب سے کلاسک دیویٹ ہے سوریش شندرہ جی رکھتے ہیں سوریش شندرہ جی رکھتے ہیں سوریش شندرہ جی رکھتے ہیں صورتی بی جو ایم ایل ایہ ان کی بیٹی کے اوپر کچھ سیدھا بولا تھا اڈیو تو میں کہا لیے تقول میں رہا ہیں ایم اگر کیا نہیں ترجمہ بول رہا ہوں کون نسیم کھان ہے کوئی نہیں ہے بسپار کہنا سیم کھان ایکس بی ایس بی لیڈر کو کوئی نہیں ہے ایکس بی ایس پی شاید کوئی نہیں ہے نسیم کھان کوئی نہیں ہے نسیم او دن سے دیکھی ہے سنویے ان کی آؤیوں کیا چلیے واپس دماغی مخار پر آتے ہیں واپس دماغی مخار چلیے ہو گیا نسیم الدین کا آڈیو وائرل ہوا تھا سر کس کا نسیم الدین کا جا کے سنیے گا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ رہتے ہی نہیں ہیں جب تھیتب کی بات کر رہا ہوں نکالے جانے کے بعد کبھی تھے کی نہیں تھے آپ پارٹی کے رائیوال ہیں آپ پارٹی کے رائیوال ہیں آپ پارٹی کے کانگریس کے آپ بولیے لیکن میں یہ بڑھ رہا ہوں کیوں شروع مانی چاہیے کون سا گناہ کر دیا سمیدان کے کون سے دھارا کے حساب سے مجھے شروع مانی چاہیے سمیدان کے دھارا کے حساب سے میں نے کیا گلتی کی سمیدان کے کسی دھارا میں لکھا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے بولو چلے کول ہو جائیے سوریش شندرہ جی سوریش شندرہ جی سوریش شندرہ جی دراصل اکے مشرہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں پوچھتا ہوں سوریش شندرہ جی میں کوٹ دینے والا ہوں ایک 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 منٹ ایک ایک منٹ اکے ہو گیا سنگوچھارک دیپک شنگھدار کے پاس میں گیا نہیں ابھی تک ان کے لیے بھی ڈیویٹ کو اپن کر دیتا ہوں دیپک جی چونکہ بہت سسٹمیٹک طریقے سے اتر پردیش میں کام ہوا ہے لوگوں کو تریننگ دی گئی ہے اے سی اے مو کو اے اے این ایم کو آشا وہوں کو گرام پردھان کو شکشہ کو آنگن بڑی کار کرتا کو بی ای 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 بی ای سی سی ڈی پی او ایمبولنس سٹاف سانس کرمی وولنٹیئرز ان سبھی کو ٹریننگ دی گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جاگروکتہ ابھیان بھی چلائے گیا اس کے علاوہ ڈاکٹرز کو الگ سے ٹریننگ دی گئی وولنٹیئرز کے الگ سے ٹیم بنائی گئی یہ کام پشلی سرکانے کیوں نہیں کر پائیں دیکھئے راشت جی سب سے پہلے تو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں FM نیوز کا کہ آپ ایک بڑا سکاراتمک وچاردھارہ جو ہے سماج میں پریشت کر رہے ہیں اور ایسی سکاراتمک وچاردھارہ جس سے سرکار کے پرتی یا کسی کے بھی پرتی ایسے تنتر کے پرتی جو سکاراتمک کاریے کر رہا ہے رچناتمک کاریے کر رہا ہے اس کے پرتی کوئی نکاراتمک بھاو سماج کے بیچ میں نہ جائے ایسا بہت ضروری ہے میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں یہ بحث کا وشہ نہیں ہے کیونکہ یہ دیش کے ناغریکوں کا وشہ ہے بچوں کا وشہ ہے دیش کے بھاوشے کے ودھاتاؤں کا وشہ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے بڑے ہیں اور بڑے آدھرنی ہیں بسپا کے چندرہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کا آکڑا کہ دماغی بخار 2009 میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 677 مریض تھے جن میں سے پر چھوڑ یہ پیشلی بات ہیں آج کی سرکار ورطمان سرکار یادی اچھا کارے کر رہی ہے تو جنتہ اس کا آگے بھی جواب دیتی رہے گی سوئیکار کرتی رہے گی اور جنتہ لگا تر سوئیکار کر رہی ہے تو اچھا ہے ہمارا دیش ہمارا پردیش ہمارا سمات سکاراتم اکتا کیور بڑھ رہا ہے آج نوجوان یادی سوست ہوگا کھیلے گا اچھا کھائے گا پیے گا تو ضرور وہ کچھ کرے گا اور دیش کے لیے کھیل کے ماد ہم سے گولڈ مرڈل آئے گا اچھا سوفٹ ور انجینئر بنے گا اچھا سائنٹسٹ بنے گا اچھا ڈاکٹر بنے گا تو ایسا ضروری ہے یہ سب دھیان میں رکھتے ہو سرکار کو کارے کرنا چاہیے اور اگر یہ سرکار کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے میں شب کامنا ہی دینا چاہتا ہوں باقی ابھی چندرے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے 376 پر سمرتھن دیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 370 پر میں نے سن لیا تھا ٹھیک ہے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بھاوہویش میں ہوتے ہیں اگر بحث ہو رہی ہوتی ہے تو آگے پیچھے باتیں دیکھیں دکٹر آدیت اکمار ترپاٹھی بھی ہمارے ساتھ میں دکٹر آدیت رپاٹھی اترپردیش دماغی بخار مکت ہونے کے طرف اب بڑھ چکا ہے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناشنل پروگرام فور پریونشن ان کنٹرول آف انسفلائٹس 2014 سہی بن کا تیار ہو چکا تھا لیکن اسے لاغو نہیں کیا گیا اترپردیش میں یہ لاغو کیوں نہیں ہو پایا لوپھول کہاں پر تھا بڑھنٹا اور سرٹار کا سنکل کی بڑھ بڑا اس میں مہتفون اترپردیش سرٹار میں اس میں ساپی نامج کری ہے اس کو خورت کرنے کے لاغوکے اس میں اسے سکولتا آس کے سامنے کت رہی ہے یہ موتالیٹی ریت میں تاکی گراغوٹ آئی ہے اس چیز اور دی ہے اس پر سوارو کبیان سبوک جائے جی یہ آبی آپ کی آواز بہت ساف سن نہیں پا رہا ڈاکٹر آدیت دوبارہ آپ کے ساتھ میں جھوڑوں گا گل لیز جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن میرے سوال کا جواب بھی دیجئے گا ستائیس اگرس دو ہزار انیس تک ایکیوٹ انسفلائٹس سنڈروم یعنی جو بھی جاپانی بخار ہے چونتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ آکڑا شونے کب پہنچے گا میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے مجھے اپکشا ہے کہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ شونے بھی ہو جائے اور ہو بھی سکتا ہے کہ بلکل شونے ہو جائے یا اور انیونیزم پہنچ جائے دیکھیں ہر چیز میں ایک سمائے لگتا ہے اس لئے لگتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ روٹ تک کرنا ہوتا ہے اور ایک بات کو میں نہ کروں گا نہیں دیکھئے ہر راجنیتہ کو ہر پترکار کو ہمیشہ سچ بات بولنا چاہیے دیش کے سام نے اس دیش میں ابھی بھی بھی سو جلا چکے سالیوں کو میڈیکل کولیجز میں کنورٹ کیا گیا بکوز بھی بھی اس دیش میں یہ پوزیشن ہے کہ ایک اسپطال پہ پچاس ہزار لوگوں کا لوڈ رہتا ہے تو جو پیٹیکل سمسیہ ہیں وہ تو ہیں اور ہم ان سے بھی دو دو ہو رہے ہیں ان کا بھی نیوارن بخار مکت یوپی ہو نہیں پا رہا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سٹاف کی ٹریننگ ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں ویکسین کا امپورٹ ویکسین ٹائم سے پروائیڈ کرنا ویکسین شیڈیور میں کرنا یوپی کی سواست تسیوہ سب سے ٹھیک طریقے سے کس نے چلائی اور کون چلا سکتا ہے دیکھیں ہم بینگ ڈاکٹر سے اس مددے پہ تو پوری طریقے سے کمنٹ کرنا ہمارے لئے صحیح نہیں ہوتا ہے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی کی سرکار میں جو ہم ریٹ دیکھ میں کچھ کمی کہیں رہ گئی تھی جس کی ویسے ہم پون ریزل سمیں نہیں ملے تے بھٹ آج کی ریٹ میں جو بھی پریاس ہو اور جو پہنچ رہی اور ملتظر میں کمی آئی ہے اچھا ڈاکٹر آدیت ایک بات اور بتائی گا مجھے کیا ایسا ہوتا ہے کہ کیندر سرکار کسی بھی روگ کے خلاف کسی بھی بیماری کے خلاف بہت بڑا بیان چلائے کوئی ایک فلیکشپ سکیم چلائے لیکن اگر راج میں کسی اور پارٹی کی سرکار ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کہ سرکار شرے لے کر کے نہ چلی جائے اس لیے اسے ایمپلیمنٹ ہونے میں روڑے اٹکائے کرتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے ایسا مطلب ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہے ایسا پوری سرے نکار ناوی سمبھو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماملے میں جو بھی سرکار بچوں کے لیے جو بھی اچھا بیان ہے ہر سرکار جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طریقے سے پرجا ہوتی ہے تو ان کے لئے خراب سوچنا ایسا مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بھی سرکار چاہتی اپنا ماننا ہے اپنی پرسنل بیو ہے گلیش جی آرہا اس کے بات کی 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 اور راج کے سرکار وں میں تالمیل نہیں ہوتا ہے پولیٹکل رائیویلری ہوتی ہے اور بھگتنا پڑتا ہے جنتا کو نئے موٹر وحکیل ایکٹ ابھی لاغو ہوئے جس میں جرمانہ بہت نہیں کیا میں یہ بولتا ہوں کہ پبلک کلیان کے لیے دونوں سرکاروں میں یا کسی میں بھی رائیویلری ہے آپ لڑتے رہی اپنا پولیٹکل رائیویلری ڈیسائیڈ کرتے رہی لگ کلیان کے کاموں میں کسی رائیویلری ہے کوئی سنٹرل پیسا دے رہا ہے ویس زیادہ رائیویلری کرتے ہیں یہ لوگ کی پبلک سفر کرنے لگتی ہے سوریش چندرہ جی UP کیا اس پولیچکل رائیویلری کا شکار ہوا ہے کیندری سرکار کو سرے جائے گا اس میں کوئی کتنا ہی روکے کیونکہ جب سنٹرل کا کام ہے اور جو ہمارے والی سرکار کی بھی بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو آج سے 12 سال پہلے جتنی ٹیکنولوجی تھی جتنی صبح دا اپلبد تھی اس کے حساب سے کیا ہے اور میں تو ڈاک شاہب کی بات سے سہمت ہوں جب انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکار اس طرح کا کام نہیں کرتی ہے کہ جنت کے خلاب جائے لیکن ہو سکتا ہے دو اس بھابنہ سے کوئی اس طرح کا کرتا ہو بہرحال ہم اس میں سامل نہیں ہیں دو اس بھابنہ سے ایک بھی نرح پر 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 اس میں بابو سنگھ کشوہ صاحب دوسی پائے گئے نہیں نہیں اور جیل بابو سنگھ کشوہ آپ چرن تھا اگر میں غلط نہیں ہوں انتیم چرن انتیم دن اس دن سلاکھ کے پیچھے کہتے بابو سنگھ کشوہ اگر آپ کو یاد ہو تو کیا سب کو یاد ہے یا نہیں اور پانچ سار تک راج کرتے رہے جب تک کسی کا کچھ پتا نہیں چلے گلیر جی گلیر جی سوال کو آپ کو جواد دینا چاہیے گلیر جی سنیئے کہ میویتی نے بات بولی ہے نیتی آئیو کے ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہو ہے میویتی بات یہ کہتی ہیں یہ ایک رانکنگ ہے نیتی آئیو کے ریپورٹ کی رہے سوست راج پرگتشیل بھارت شیرشک سے جاری ریپورٹ ہے 21 بڑے راجیو کے لسٹ میں جہاں تک صحت یعنی سوست کی بات ہے بیہار 21 نمبر پر اترا 19 نمبر پر اڑیش 18 نمبر پر یہ مایواتی کہتی ہیں دماغی بخار سے مقت ہو جانا بہت اچھی بات ہے لیکن رینک میں ایسا فسڈی رہنا اس پر جواب آپ کو دینا ہوگا اور دینا چاہیے بلکل ہم کو دے بلکل دونگ گامے اور دینا بھی چاہیے مجھے دیکھیں پہلے تو مایواتی جی یہ پوچھئے سماجوادی پارٹی بہجن سماجوادی پارٹی ان سب کے کوکٹیل کا نتیجہ تھا کہ ہمارا پیارا اتر پردیش بیمارو راجیوں کی شرنکھلہ میں آگیا تھا لیکن ٹھیک میں ان لوگوں کے وشہ میں پات اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ جنتہ نے ان کے کرتت پر نیائے کر دیا ان کو زمی دوز کر دیا اب ہم کو سیوا کا عصر دیا ہے اور ابھی ڈھائی سال ہوئے ہیں اور باقی ہیں اور مجھے اپکشہ ہے کہ ڈھائی ورشوں میں آپ کو یہ بھی دکھے گا کہ اتر پردیش بیمارو شرنکھلہ سے پوری طرح سے باہر ہو جائے گا کرائی کا گراف کٹا ہے ہم نے کل بھی بات کو مانی تھی سورج چندر جی جواب دیں آپ نے یو پی بیمارو بنا دیا بھائی آپ لوگ کیون اتر پردیش کی بات کر رہے ہو اتر پردیش کو ہمارے سے پہلے بھی سرکار ہوں گی ہمارے بات بھی سرکار چلی ہیں آج آپ کی بھی سرکار چل رہی ہے ساری سمسیہوں کا ندان آپ سے ہوا ہے اور بھائی 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 اتر پردیش کو کساب بھائی 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 سرکاروں کی دوہزار سات سے دوہزار بارے کی بات ہو دوہزار بارے سے دوہزار سترے کی بات ہو آپ سولہ سترے کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کی اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ جو دماغی بکھار ہے اور یہ سب جو ان کے اوپر جتنا خرج کیا جانا چاہیے تھا کیا نے بھی یہ مانا ہے اپنی ریپورٹ میں کہ اتنا خرج نہیں کیا گیا یہ کیا تو آپ گوگل پہ چاہیں چندر صاحب تو دیکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گے آن لائن بھی تو اگر ایسی سرکاری ریپورٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ غلط ہوتی تو سرکاری ریپورٹ چونکہ انہی کے سمیہ میں انہی کے کاریکال میں بنائی گئی تو ایسی ریپورٹ ہوں پہ بھروسہ کریں تو بھی پتہ چلتا ہے پر میں تو ایک ہی چیز جاننا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایدھ برتمان میں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے اور کسی چیز میں ایک سکارات میں بدلاؤ آ رہا ہے تو وپکش کو چاہیے یہ جو باقی انہی جو راجنیتک پارٹیاں ہیں اس کو چاہیے کہ برتمان پارٹی کا کو اپریشیٹ کرے انہیں سرا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے جیسے بات کر رہا تھا شروع باتی دور میں تو راشت جی نے کہا کہ یہ کوئی کونفرنس نہیں ہو رہی ہے بھئی وہی تو بات میں نے کہیں کہ مان لے جی آج اس پہ کام ہو رہا ہے اور ریٹ کم ہو گیا ہے میں آدھرنی چندرہ صاحب میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دی آپ سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں تو اپنی گلتیوں کو سویکار لینے میں کوئی برائی نہیں ہے آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں سارا نیشنل پروگرام ہے راشتر کا پروگرام ہے اسٹیٹ لیول پر جتنا آنا چاہیے دوہزار ساتھ سے دوہزار بارہ میں جتنی ٹیکنولوجی تھی ہمارے پاس جتنے سادن تھے ان کے حساب سے ہم نہ کیا ہے نہیں ٹیکنالوجی تھی ٹیکنالوجی 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 تھی نہیں ٹیکنالوجی کو بڑھانا یا گھٹانا وہ کینڈر کے پاس تھا نہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے وشہ شادکار آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ یہ جو ہندوستان کا سمویدھان ہے یہ کینڈر اور راج کے بیچ میں ایک ایسا سامنجس ستھاپت کرتا ہے جہاں کینڈری کے سرکار تو ہے لیکن راجیوں کو بھی بہت ساری ستنترتائیں ہیں بہت ساری لیورٹیز ہیں اپنا کاری کرنے کے لیے نیشنل پروگرام میں چینج لیا دیں گے نیشنل پروگرام کو ایکسپ کی نہیں ہے نیشنل پروگرام کو ہندوستان کا سمویدھان کونسا ہے میں یہ نہیں جب آپ کو ارے بابا صاحب کا سمویدھان ہے کونسا سمویدھان کیا ہوتا ہے ارے تو بھارت بولو نمی جاں تو کیسا ہندوستان ہندوستان شبد سے آپ اتفاق رکھتے ہیں کیا نہیں ہے ہی نہیں کہا نہیں کیسے نہیں ہے ہندوستان یہ آپ کی بریباشہ ہو سکتی ہے چلے جاؤ نا امریکہ میرے لیے تو میرا بھارت ہی ہندوستان ہے نہیں نہیں تب نہ ہندوستان بولیے نہ بھارت بولیے تب ریپبلک آف انڈیا بولیے اگر پاسپورٹ کی بارت بات کریں گے تو پھر پورا بولیے ریپبلک آف انڈیا یہ کس طرف آپ بحث کو لے جانا چاہتے ہیں ہندوستان میں نہیں 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 آپ اس وقت آپ اس وقت یہ میرے سنسکار نہیں ہے شبدوں کا الٹا سیدھا استعمال کرنا اس وقت پینل میں میں سوریش انڈرا جی سوریشانڈرا جی سوریشانڈرا جی آپ کو اس طریقے سے ٹھک ہے میں اپنے اپنے آچسنگ ملک ہی نہیں کر رہا کہ یہ کسی ایسی بیiffs کو دیسید ہیں ہے سر رηúsica وی headline میں قائد اور مائم ادیجی نے مجھے بڑے دکھ میں چلا یہ بات میں دیپا سنگدہ رہا ہے سریعہ سندرہ جی ایک نار سریعہ 가는 جسے آگرار رہائے immunไป痕 بڑے لوگوں نے مان لیا اور آپ کے پاس کچھ نیچورل جو ہے بینیفٹ ہے ایک ایج میں بڑے ہو تو جانکار بھی آپ ہوگے آپ نے کانون بھی پڑھا ہے تو آپ زیادہ جانکاری رکھتے ہیں میرے کہنے کا مطلب اب وہ ہندوستان بولنا ہے بھارت بولنا ہے آپ سنس تو سمجھ ہی گئے نا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بات ہم مددوں کی کرتے ہیں دیکھیں راشد بات یہ چل رہا تھا یوپی کو بیماروں کس نے بنایا کیونے یوپی نے پورے دیش کی بات کری ہے لگ بھگ اٹھارہ سو پہ ایک ڈاکٹر یہاں پہ اولیویل ہے میڈیکل کا میں ابھی بتاؤں یوپی میں ساتھ ساید گورنمنٹ جو ہے میڈیکل کولیز تھے پاپولیشن اتنی زیادہ تھی ڈسٹرکس اسی سے زیادہ ہے جب انفرہ سٹرکچر کی بات ہوتی ہے ستر سالوں میں جو پرانے میڈیکل کولیز تھے تھے نا ساتھ آٹھ ان کو چھوڑ کے بنے ہی نہیں پھر پرائیویٹ میڈیکل کولیز آنے لگے وہ پرائیویٹ میڈیکل کولیز بہت کوسلی ہوتے ہیں وہاں جو ہے گریبوں کے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں نہ ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھی نہ بیڈ بڑھے نہ سپر اسپیسیلٹی ٹائپ کے ہسپیٹلز بنے جو ہے جتنی کی یوپی کے لیے ضرورت ہونی چاہیے دوسری سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ کون کون سی مہاماریوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا جن پرچار اس بیماری میں مرتے کیوں ہیں دیکھیں گریبوں کے ہی بچے مرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سلتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے جو امیروں کے بچے ہیں ان کو پتہ ہے ڈاکٹر کو ایکسس کر لیتے ہیں ترنت جا کے دوا کر لیتے ہیں ہر گاؤں میں یا لگ بھگ بہت فریکوینٹ ویہ میں پی ایسی تو سب جگہ بنے ہوئے ہیں وہاں ہے انہیں یہ ہے ایڈمیسٹریشن کی ایبیلٹی ایڈمیسٹریشن ڈیلا ہے دوائیاں جاتی ہیں بیج بانچ کے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں لوگ ہسپیٹل میں رہتے نہیں ہیں ڈاکٹر لوگ اگر ایڈمیسٹریشن کو چست کر دیا جائے یوگی سرکار نے کیا کیا ہوگا میں ایمیزن کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی نئے میڈکیل کالیج تو کھولے نہیں نئے ڈاکٹروں کی بھرتی تو ہوئی نہیں ہے آسمان سے یا کہیں سے ایڈیسنل جوگ کر کے ڈاکٹروں کو تو بھلایا نہیں ہے اس چیز کو فوکس کر کے انہوں نے ایڈمیسٹریشن کو چست کیا اس کو ٹارگٹ پہ لیا تو ہر پرابلم کو اگر ٹارگٹ پہ لیں گی سرکاروں نے پچھلے بھی سرکاروں نے جنہوں نے جو چیز ٹارگٹ پہ لیا مورتی بنوانے کا ٹارگٹ تھا تو دیکھئے مورتی ہی مورتی بن گئی وہ ان کے ٹارگٹ میں تھا وہ ہو گیا پورا اس کے لیے پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن یہی میں بولتا ہوں سماج کے انہی طبقے کے لوگوں کے لوگ کے یہ بچے ہیں جو انسیفلائٹس سے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں تھی ان کے لیے ہسپیٹل نہیں بنا تو یہ ہے ایڈمیسٹریشن کی ایویلٹی جب ایڈمیسٹریشن کو ٹائٹ کریں گے تو ہر چیزیں پاسبیل ہیں بزرٹ کی کمی کہاں نہیں ہے USA میں بھی بزرٹ کی کمی ہے لیکن منز بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے بلکل شٹڈون ہو جاتا ہے سورش شندرہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایماندار سویکارت آپ کی طرف سے ہو ایڈمیسٹریشن میری بات تو سن لیں آپ ایک منٹ میری بات سن لیں آپ میری بات سن لیں آپ کاغذ پر سر ایک منٹ ایک میڈکل کاغذ اپنا پرائیویٹ کھولا تھا سورش شندرہ جی میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں صرف کاغذ کی نہیں ہے گازی آواز میں سنتوست میڈکل ایک منٹ کاغذ کس کا ہے بتائیے جارہ سنتوست میڈکل کاغذ کس کا ہے بتا دیئے سورش شندرہ جی ایک کام کہہ رہی ہے سورش شندرہ جی کے لئے میں آج سرکھ رہی ہے گلیش شیخ یہاں پر گلیش شیخ بول سکتے ہیں آپ وہ کس کا ہے گلیش جی بول سکتے ہیں گلیش جی بول ہے دیکھئے میں سب ہی سے ایک بات کا نظر کروں گا دیکھئے میری ایک بات کو پوری پینل انکلوڈن چندرہ جی مانیں گے کہ ایک راجنیتک دل کے ایک ہامی ہونے سے زیادہ بڑا کرتا بھی ہوتا ہے اور دائت وہ ہوتا ہے ایک اچھے ناغرک کا اور یادی کوئی بھی سرکار کسی کی بھی کیوں نہ ہو یادی وہ اچھا کاریے کرتی ہے تو بطور ناغرک ہم کو اس کا سہیوب بھی کرنا چاہیے اس کو سادو بھات بھی دینا چاہیے یادی یوگی جی اچھا کاریے کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا سادو بھات دینا چاہیے کیونکہ وہ فائنلی کرتو سماج کے لیے رہے ہیں جو اس سے جو لعبانویت ہو رہا ہے وہ تو اتر پر دینا چاہیے میکتی ہو رہا ہے تو ہم کو اس کی پرزنزہ کرنا چاہیے راشد بھائی راشد بھائی لکنوں کے لکنوں کے لکنوں جائیے اور وہاں جا کر کے یوگی جی کو سادو بھات تو دے کر کے آئیے راشد بھائی یوپی تو ہم سبھی کا ہے پورو آنچال ہم سبھی کا ہے ٹھیک ہے گلے جیسی بات کر لے آنچال ہمیں نہیں نہیں ایک کمپلیمنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں بولے راشد بھائی ایک بات تو ہے آپ کا آج کا جو شو ہے یہ ایتیہاسک شو ہو گیا ہے آپ کا آج کا شو ٹی وی کی جگت میں ہندوستان میں ایتیہاسک شو ہو گیا میں نے کئی ٹی وی کے کاریٹرم دیکھے ہیں جس میں پارٹیوں کے نیتا ایک دوسرے کو مارتے ہیں لیکن آج پہلی بار ہوا کہ چندرہ جی نے اپنی ہی پارٹی کو جھپٹ مار دیا ارے کیا بات کر رہے آپ کیا بات کر رہے ہو آپ انہیں تو کہا آپ بی ایس پی کے پروکتہ نہیں ہیں نیتا نہیں ہے آپ کا کوئی لندن نہیں ہے میں پروکتہ نہیں ہوں نیتا تو ہے نا اوثرائیل پروکتہ نہیں ہوں مطلب اس کو تو گیلری میں رہے ہیں میں نے یہ بولا آپ بی ایس پی کو ریپریزنٹ تو کر رہے ہیں ایک آئیڈیالوجی کو ریپریزنٹ تو کر رہے ہیں رہا ہوں میں بتا تو رہا ہوں سارا بات کو دانس سے مطلب ہے مطلب تو وہی ہو گیا نا پروبکتہ بھی وہی کرتا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں ارے بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی میں بولا ہوں کہ آپ اپنی بیو کوفیوں کو اس میں چھپانا چاہتے ہو ایسے دیکھیں ڈاکٹر عدت دکٹر عدت اب مجھے چیزیں بتائیں ڈاکٹر عدت ابھی آپ سے سمپک ٹوٹ گیا تھا ڈاکٹر عدت ایک مانک مڈے بہت ڈاکٹر ساری آواز نیچے جو بھی چیک چلنا رہا ہے چلی آپ لوگ آواز نہیں جا رہی ہے ڈاکٹر عدت دکٹر عدت دیش آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے ڈاکٹر کی ایسے ایسے آپ لوگ آواز نہیں جا رہی ہے آپ لوگ ڈاکٹر عدت ارے سر ایک مانک چاہیے سر ایک مانک چاہیے ڈاکٹر عدت ایک دیش میں سواست سوویدھا چرماراتی کب ہے ایک پردیش میں سواست سوویدھا چرماراتی کب ہے ڈاکٹر عدت پردیش میں سواست سوویدھا چرماراتی کب ہے ڈاکٹر عدت پردیش میں سواست سوویدھا چرماراتی کب ہے جب جو بھی جیسے مان لیجیے ہم نے کوئی ایک ٹارگٹ لیا کہ ہم اس بیماری کو جھڑ سے ختم کر دیں گے لیکن اس کو لاغو کرنے کے باوجود بھی ہم اس ٹارگٹ کے پچیس پرسنٹ پر اچیوڈ نہیں کرتے ہیں اور جس جسے ڈاکٹر عدت پردیش میں سواست سوویدھا چرماراتی نظر آئی کیونکہ ایسی چیز جو کہ ہم پریونٹ کر سکتے تھے ہم اس کو پریونٹ نہیں کر پائے ہے تھوڑی سی بھول کی وجہ سے جو ہمارے پاس پورے کے پورے رسورسز مینٹین تھے ہمارے پاس ہم اوکسن سپلائی آرام سے کر سکتے تھے اس پر کوئی زیادہ دھن کیا اور شکتہ نہیں تھی تو یہ اپنے سٹیٹ کو اپنے نیشن کو بہت ہی زیادہ درباگے پونڈ اور ایک بلیک سپورٹ چھوڑتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ماس موٹالیٹی ہمارے پاس ہیں جو بھی مطلب بہت زیادہ ہیں جن سے مریتیدر چل رہی اور گریب لوگ پیڑ تھے ان پہ ہم وجہ پائیں وہی ہمارا لکشے ہونا چاہیے چار چار بار یوپی کی مکھی منتری مائیواتی رہ چکی ہیں ایک کوئی ایسی ہیلتھ سکیم بتائیے جس کے ڈیریکٹ مانیٹرنگ مائیواتی نے کی ہو کیوں کی یوگی جی نے کیا ہے انسفلائیٹس کے اگینسٹ جتنے بھی سکیم چلی یا جتنے بھی کارکرم ہوئے جاگ رکھتا بھیان چلا ڈائریکٹ سی ایم صاحب نے اس کی مانیٹرنگ کیا ہے ایک ایسی ہیلتھ سکیم بتائیے جس کی ڈائریکٹ مانیٹرنگ مائیواتی نے کی ہو ایک سکیم ایک 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 میں سی بات کر رہا ہوں ہاں کی مکھے منتری کا نیترت ہوتا ہے سواست منتری اس کو دیکھتا ہے میڈیکل کولیج کھولنے کا کام وہ نیترت کے اس میں آتا ہے پلاننگ میں آتا ہے وہ کام ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی ایک سکیم ایک سکیم ساکھ میڈیکل کولیج کھولنے کا کام ایک سکیم بتائیے ابھی دوہزار ساتھ سے بار ہے مائیواتی نے کی ہے ایک سکیم جس کی ڈائریکٹ مانیٹرنگ مائیواتی نے کی ہے ایک سکیم بس ایک سنیے گا وہ مانیٹرنگ ڈائریکٹ کی ہے نہیں کی ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں کیول یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی جو مکھے منتری ہیں ان کا کیول نیترت ہوتا ہے اگر یوگی آدیتنات جو یو پی کے سی ام ہے اگر ان سے فلائٹس کے خلاف انہوں نے ڈائریکٹ مانیٹرنگ کی کیا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کی جاپانی بخار کے خلاف ایک سوجیکل آپریشن چلا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب بھی جب پردیش کے مکھے منتری خود اس چیز کی نگرانی کر رہے ہوں یا ڈائریکٹ ویجلنس کر رہے ہوں تو زاہر سی بات ہے ریزرٹس اپنے آپ اچھے ہو جائیں گے اور اسی کے کارن ہم لوگوں کو جو بھی بیسٹ ریزرٹس ملیں یا پاسٹر ریزرٹس ملیں ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کی مکھے منتری کی پرسنل دلچسپی کی وجہ سے یا پرسنل انٹریسٹ کی وجہ سے یہ پروگرام اتنا سکسسول ہوا ہے ایک اڈھائی سال میں پھر بھی اگر 65 فی صدی موت کے آنکھ لیں نیچے آتے ہیں بہت بڑی اچیویمنٹ تو ہے نا دیکھیں میں نے پہلے ہی بولا ہے کہ اگر رتی بھر کا بھی فرق کسی بھی چیز میں ہوتا ہے تو فرق تو فرق ہے ہی پوسٹیو ڈیریکشن میں 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 کیونے ایک چیز کو بولتا ہوں آپ پارٹیوں کی راجنیت کو چھوڑیے ستر سال ہو گئے ہم کو آجاد ہوئے سارے لوگوں نے اگر ایک دم اسی طریقے سے چس درست ایڈنسٹیشن اگر وہ کرے نا اور ہر چیزوں کو تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سارے کام 20-25 سال میں بھارت واقعی میں ورڈ لیڈر بن سکتا ہے 15-20 سال سے زیادہ کی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی بھی بولتا ہوں ریسورسز کی کمی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ چیزوں کو منز نہ کیا جائے چیزوں میں صدھار نہ لیا جائے یہ کے ورے اپروچ کا ڈیسٹیو موسیقی